تفصیل پوری کروں گا انشاءاللہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس آپ کو سمجھانا کیا ہے کہ ہمیشہ آدمی اپنی دل کی کھڑکی کھلی رکھیں مایوس لو مایوس انعام کی ہمارے شریعت میں کوئی منزل نہیں حسن بصری کے زمانے میں ایک آدمی ایک لڑکا تھا اس کی مما جو ہے بیوہ ہو گئی اکیلا لڑکا پاس سال کی عمر تھی کتنے سال کے عمرے پاس اور بیوہ ہو گئی ماں اب ماں نے دوسرا نکا نہیں کیا کیوں دوسرا نکا نہیں کیا ارے مال بہت ہے میں ہم شدہ شادی کرنے کے اس بچے کا کیا ہوگا وہ بچہ ہوگی حسن بصری کے زمانے کا یہ قصہ ہے مایوس انعام کی کوئی منزل نہیں بڑے سے بڑا بھولا ہو گیا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے چوبیس گھنٹا اللہ اپنا ہاتھ فیلاتے ہیں کوئی دنیا کا بادشاہ ہے جو ہاتھ فیلائے مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ رات میں ہاتھ فیلاتے ہیں اور دن کے گنے گاہ راجہ میں ماف کر دوں اور اللہ دن میں ہاتھ فیلاتے ہیں اور رات کے گنے گاہ راجہ ماف کر دوں اب یہ لڑکا بڑا ہوا جب بڑا ہونے کے بعد مال بہت ہوتا ہے تشرا رہتے ہیں سشتی ہے پڑھے لڑکیوں کے چکر میں شراب کے چکر میں عشقہ کے چکر میں ہر رات اس کو نیا ہر رات نیا برتن اس کو ضرورت پڑتی تھی نیا برتن ہر رات نیا موڈل ماں کہتی تھی بیٹا میں نے تیری وجہ سے شہدی نہیں کی یہ تو تیرا باپ کا مال ہے اسے اڑا رہا ہے ماں بس ٹھیک ہے اللہ کو میں جواب دے دوں گا یہ جملہ کہتا تھا گناہ کر لینے دے ماں حج جا کر لوں گا میں ماف ہو جائیں گے حج کر لوں گا تو ماف ہو جائیں گے تو یہ ماں لے کر آئی یہ حسن بسری کے پاس اور حسن بسری سے کہا کہ حضرت کتنا مال ہے میرے پاس آپ کا معلوم ہے یہ بالکل مانتا نہیں ہے آپ دعا کریں حسن بسری نے سمجھایا تو اس نے حسن بسری کو سمجھانا شروع کیا بعض لوگ ہوتے ہیں نا اور بعض جنات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سورج جن پڑھو ان کو نکالنے کے لئے تو تم سے آج آدھے پڑھیں گے حسن بسری نے اس کی ماں سے کہا ہے کہ بھئی دیکھو میرے پاس تو مجمع ہوتے ہیں میں ایک کے پیچھے کتنی محنت کروں میں تو دعا کروں گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو صحیح سمجھ دے یہاں تک کہ معاملہ ایسا پہچا ماں بھی نا امید ہو گئی اور یہ بچے لڑکا بھی نا امید ہو گیا گھر میں دونوں آکے لے رات کو لڑتے رہتے تھے دونوں ماں اور بیٹا اب اس کو بیماری لگ گئی کرونے کی سمجھانے کے لئے کہہ رہا ایسے بیماری لگے ایسے بیماری لگے کہ اس نے دیکھ اس نے سمجھ دیا کہ میری موت کا وقت ہے اس نے ماں کو بولایا ماں حسن مصری سے توہ میرے پاس آ جانے اور مجھے بیعت کر لیں توبہ کرا دیں ماں نے کہا چلو اس کے دل میں اتنا تو خیال آیا ماں آئی حسن مصری کے پاسے بیٹھے ہوئے درس قرآن کے تیاری کر رہے تھے اور مجمع ان کا بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا یہ آگئی تو آلے کے بعد کعبی کیوں آئی ہو کیوں کہا کہ حضرت وہ اب توبہ کے لئے تیار ہے بیمار ہے موت کا وقت قریب ہے حسن مصری نے کہا کہ دیکھو آپا میں نہیں ہوں گا میں تنہائی میں بہت سمجھا چکا بہت دعائیں مانگ چکا بس اب اللہ کے حوالے میں نہیں ہوں گا ماں کا دل ٹوٹا یا ماں آئی تو یہ سکرات میں تھا یہ سکرات میں تھا سکرات اس کی کتابوں میں لکھا ہے پندرہ دن رہی اب مرے تب مرے لیکن باتیں کرتا تھا باتیں سمجھتا تھا ایک دن میں اس سے سکرات نہیں تھی کہ بات نہ کر سکے بات نہ سمجھ سکے وہ لیٹے لیٹے کے بات کہتا تھا امی کیا ہوا حسن مصری آ رہے ہیں نہیں آ رہے یہ کہا حسن مصری تو نہیں آ رہے بیٹا وہ قبول نہیں کر رہے تجھے تو لیٹے لیٹے کیا کہتا تھا بس امی ایک کام کرنا مجھے جو ہے نا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا کیونکہ میرے گونہوں کی وجہ سے ان کو بھی عذاب ہوگا میں اتنا خراب ہوں اور امی اچھا بیٹا ہے پھر تجھے کہا دفن کریں یہ اپنا اتنا بڑا بغلہ ہے یہی پر کہی دفن کر دینا مشکل اس نے وزیعت دوسرے وزیعت یہ کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے کتے کی طرح گھسٹ کر لے جانا دوسرے قبرے میں اس لیے کہ میں کتوں سے بھی زیادہ خراب ہوں اللہ کے حکمات توڑے ہیں حضر آسمان کے طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ اللہ تیری شریعت میں مایوس نام کی تکیتو کے منزل نہیں ہے بڑا تو نہیں ہوا لیکن بیماری نے مجھے پکڑ لیا اے اللہ کوئی نہیں ہے تو معاف کر دے ایسا کرتے کرتے اس کا انتقال ہو جائے ماں کے لئے بیٹا اکیلا انتقال ہوا اور تھوڑے دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھٹ گٹ آیا ماں نے کہا پتہ نہیں کون آیا کون یہ کہا حسن بسری ماں خوش ہو گئی ارے حسن بسری میرے دروازے پر میرے گھر میں دروازہ کھولا یہ فرمایا کہ میں دیر سے قرآن کا مطالعہ کر رہا تھا اور تھوڑی سے مجھے نیند آئی تو خواب میں کسی نے مجھے کہا کہ اے حسن میرا ولی دنیا سے جا رہا ہے تو اس کا جناسہ نہیں پڑے گا میرا ولی وہ اللہ اللہ عیسیٰ ہے معافی اسمت بننا ہمارے دل میں یہ نہ آوے دل میں یہ تو آوے کبھی گونے گاروں لیکن اللہ معاف نہیں کرے گا یہ بات نہیں ہے چنانچہ حسن بسری نے اپنے بڑے آدمی تھے شاگردوں کو بھولایا سب کو بھولا کر جو اس کا جنازہ تیار کروایا اور اس کا جنازہ بھی پڑھا اور جنازہ پڑھ کر قبرستان میں لے گئے وہاں جاں سارے گاؤں میں ہوا کہا رہے حسن بسری اس کا جنازہ پڑھ رہے کہنا نا میں پڑھوں گا جنازہ جنازہ بھی پڑھا اور اس کو جو وہیں دفن کیا رات کو حسن بسری نے خود نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے اس کی ماں کو آگر خواب سنایا بڑی امی میں نے خواب دیکھا اس کی برکت سے اللہ نے سارے قبرستان والوں کو معاف کر دیا اللہ ہے کرنے والی مایوس نہیں ہونا ہاں ہمارے آپ سے محبتیں ہو دعائے کرو اور میں کہتا ہوں